جی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سارے دوست میرے ٹھیک رہا کہیں گے دوستو یہ تھائی لارٹری کی گیم لے کے حاضر ہوں تو دوستو مازد کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ جس میرے دوست کو روٹین اچھی لگے وہ کھیل لیں تو جس کو نہ اچھی لگے برائی میر بنی کر کے دوستو وہ روٹین کو چھوڑ دے یہ گیس ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ کچھ کہتے ہیں جی کمنٹس میں بھی کہتے ہیں کہ جی صفہ نہیں لگا اچھا بھائی نہیں لگا مارا تو آپ کیوں دیکھتے ہو ویڈیو ماری تو بارل اب ایک بندے کا نہیں لگا اب جو ان سے بندے چینل کے اوپر ہیں ان کے تو لگے ہیں اب دیکھتے ہیں اللہ پاک خیر کرے گا تو دوستو یہ میرا نیو چینل ہے پرائیز بون لور کا باتچھا دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر اس چینل کے اوپر مسئلہ آجائے تو یہ آپ کو اس چینل پر آپ کو ویڈیو وغیرہ مل سکیں تو اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے دیں تاکہ اس کے اوپر بھی ورکنگ شروع ہو سکے دوستو آپ کو میں نے روٹین دی تھی لہور کے لیے راول پنڈی کے لیے بونٹو بونٹ جو ان سے دوستو چلتی آ رہی تھی لیکن ادھر آ کے یہ روٹین دوستو ہماری ٹوٹ گئی ادھر تھا اس کے پاس ترونجا کا اور پینتیس کا آکڑا پہلے اس میں سے نبی سیکنڈ لاکے گیا تھا تو ادھر دوستو ہمارا کلوز میس ہونے کی ویسے یہ روٹین ہماری ٹوٹ گئی تو اب دوستو پھر آپ کو میں نے روٹین دی تھی یہ ہیٹرک چانس کے اوپر تھی تو دوستو اس میں بھی سنگل آکڑا یہ ستارڈ کا تھا لیکن ستارڈ کا ستارہ ہو گیا تو یہ روٹین ہماری ٹوٹ گئی یہ روٹین ہماری کامیاب نہیں رہی یہ روٹین ہماری ٹوٹ گئی دوستو یہ ان کے لیے دکھا رہا ہوں جو تکلیل کرتے ہیں کہ بھی یہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا دوستو پھر یہ تھے ان کے اندر سے بھی ہمارا آکڑا ٹوٹ گیا ٹھیک ہے اب ادھر کیا کر سکتے ہیں روٹین نہیں دے سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو دوستو وہ روٹین اپنی چل کے گئی آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ سنگل میڈل یا سنگل بیک میں یارہ کا آئے گا تو یہ ہمارا سنگل میڈل تو نہیں آیا لیکن یہ سنگل بیک آگئی تیتی بتیس یارہ کی فورکاسٹ آگی یہ روٹین دوستو ہماری پاس ہو کے گئی تو کچھ دوستوں کا فون بھی آیا تھا کہ آسر بھا یہ روٹین میڈل میں فرسٹ آئے گی یا سیکنڈ آئے گی تو ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ بھائی یہ فرس سیکنڈ ہے جہاں پہ آپ کے ساتھ میچ ہوتی ہے تو آپ اس کو ٹھیل لیں تو جنہوں نے اس میڈل سے انعامین کیا ان کو تہہ دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں پھر دوستو تھائی لینڈ کی گیم پہ میں نے یہ روٹین دی تھی آپ کو ٹھیک ہے جس میں سے میرے پاس میں نے پینتیس اور چھتیس کہا تھا لیکن اُدھر لگیا اٹھتیس اٹھتیس میں نے نہیں دیا تھا اب ادھر نہیں دیا تھا ٹھیک ہے پھر دوستو میں نے کہا تھا کہ یہ دو آکڑے ہیں پچیس کا اور بھوین جاگا ادھر دوستو بیس لگ گیا ادھر دوستو میں نے یہ روٹین تھی تھی انتیس اور بانوے اب نو کے اوپن میں دوستو اٹھانوے لگ گیا اور ڈبل نائن لگ گیا ٹھیک ہے اب یہ روٹین ماری ٹوٹ گئی یہ بھی ٹوٹ گئی یہ بھی ٹوٹ گئی اس لیے کہتا ہوں جس کو روٹین اچھی لگے وہ کھیل لے جس کو نہ اچھی لگے وہ چھوڑ دے تنقید کرنے سے اچھا ہے کہ وہ روٹین کو چھوڑ دے اگر اس کے پاس خود کوئی چیز ہے تو پھر پلے کر کے کھیل لے ٹھیک ہو گیا اور سب سے پہلے ایک میرے دوست ہیں محمد شاید اچھرے والے ان کو راد کو تھائی لینڈ کا پیپر نہیں پہنچ سکا ان سے معزد خواہ ہوں کیونکہ لہور کے کیونکہ راولپنڈی کے ڈرا پہ پیپر ٹوٹ گیا لہور کا بادشا گیس پیپر ٹوٹ گیا اور محمد شاید اچھرہ والے صاحب میں معزد خواہ ہوں کہ آپ کو تھائی لینڈ کا پیپر نہیں پہنچ سکا کیونکہ جن جن نے میرے سے تھائی لینڈ کا پیپر مانگا ہے ممبران نے ان کو پیپر دیا ہے اور ان کو ٹھتیس کا آکڑا مبارک ہوئے فرسٹ کی اندر ان کو ٹھتیس کا آکڑا مبارک ہوئے اور ڈبل نائن فور کا ٹرڈولا ان کو سیکن میں مبارک ہوئے تو دوستو اب چلتے ہیں اپنی روٹین کی طرف جی دوستو یہ تھائی لینڈ کے لیے گیم روٹین ہے تو دوستو خاص طور پر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو روٹین اچھی لگے وہ کھیل لے جس کو نہ اچھی لگے وہ روٹین کو چھوڑ سکتا ہے میرا کوئی مسئلہ نہیں میں صرف روٹینیں دیتا ہوں آپ کے دل کو اچھی لگتی یا تو کھیلنے نہیں اچھی لگتی تو آپ چھوڑ دیں تو جو مجھے کہتے ہیں ہم آپ کو گیم دیں گے یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ برائی میرے برنی اپنی گیم اپنے پاس رکھو اور مجھے گیم نہ دو مجھے گیم سینڈ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کا ٹھیک ہے جو میرے ساتھ چار رہے ہیں وہ چار رہے ہیں تو ان کو تھائی لینڈ پر ونیم ہوئی راولپنی پر نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں ممبران کی بات کر رہا ہوں جو ان سے میرے ممبران ہیں دو ممبر میرے میس ہو گئے وہ تھائی لینڈ پر ان کو پیپر نہیں دے سکا تو ان سے مازد خواہوں ایک تو ہے محمد شاہ صاحب اچھرے والے تو ایک دوست تمہارے اور ہیں کہ ان کو بھی پیپر نہیں جا سکا تو ان کو ملے گا جی اس بار تھائی لینڈ پر اللہ پا خیر کرے گا دوستو یہ روٹین ہے 070 سے سٹارٹ ہے یہ کوٹ ہے اور یہ تین فگروں میں سے اکڑا لکھے جانا تھا 2009 کا اکڑا سیکڑ میں پاس ہو کے گیا پھر دوستو اس میں سے 42 کا اکڑا سیکڑ میں پاس ہو کے گیا دوستو اب یہ ہے اٹھوینجہ بوینجہ اٹھائی پچاسی پچیس اٹھائی یہ چھ اکڑے ہیں دوستو جن کو اچھے لگے جن کے ساتھ میچ ہوئے تو وہ کھیل لیں جن کو نہ اچھے لگے وہ چھوڑ دیں دوستو چلتے ہیں اپنے پیپر کی طرف کیسے پیپر ویننگ ہوا اور کیسے مس ہوا اور پھر وین ہوا جی دوستو کراچی میں اس میں 62 کا ٹنڈولا فسٹ میں پاس ہو کے گیا اس پیپر میں سے یہ دوستو وہ رکارڈ ہے جو انسا دوست میرے سے رکارڈ مانگتے ہیں پھر دوستو اس میں سے 007 کا سیکڑ میں پاس ہو کے گیا ٹنڈولا پھر دوستو اس میں سے 42 تین کا سیکڑ میں پشاور میں ٹنڈولا پاس ہو کے گیا تو اس کے بعد دوستو یہ پیپر چلا اٹھونجہ ایک کا ملتان میں جب اس میں سے فسٹ کا ٹنڈولا پاس ہو کے گیا دوستو یہ پیپر ان کے پاس مفعوظ ہیں جن کو دیئے ہوئے ہیں تو پھر دوستو اس میں سے 01 کا سیکڑ میں ٹنڈولا چلا اس کے بعد 02 کا بھی سیکڑ میں ٹنڈولا چل کے گیا اس پیپر میں سے دوستو پھر اس میں سے 43 سات کا سیکڑ میں ٹنڈولا پاس ہوا اور 36 کا آکڑا اس میں سے سیکڑ میں پاس ہو کے گیا اس کے بعد دوستو تھائی لینڈ میں اس میں ستونجہ کا آکڑا فسٹ میں اور ستونجہ آٹھ کا ٹنڈولا فسٹ میں پاس ہو کے گیا اس کے بعد دوستو یہ پیپر لہور کی بار یہ راول پنڈی کی بار یہ پیپر مس ہو گیا تو جن کو پیپر دیا تھا ان کو پتہ ہے کیا دیا اس کے بعد جب تھائی لینڈ آیا سونہ تری کو تو دوستو سونہ تری کو تھائی لینڈ میں سے تیس کا آکڑا فرس ڈبل نائن کا سیکنڈ اور ڈبل نائن فور کا ٹنڈولا سیکنڈ میں پاس ہو کے گیا تو جن کے پاس یہ پیپر تھا ان کو بہت بہت مبارک ہوئے دوستو پیپر آپ نے دیکھ لی ہے دوستو صرف پیپر ملے گا 03027398717 صرف اس نمبر پہ یہ پیپر ملے گا ٹھیک ہو گیا تو وہ اب یہ پیپر اس نمبر سے وارس اپ نہیں آئے گا اب وارس اپ کسی اور نمبر سے آئے گا یہ لوگوں کا میں نے لائی سوچ لیا جو یہ رنگ بازیاں لگاتے ہیں نا میرے ساتھ ان کے ساتھ اب میں رنگ بازی کر کے دیکھتا ہوں کہ اس نمبر سے تو اب ان کو وارس اپ سے پیپر آئے گا ہی نہیں ان کو پیپر اور کسی نمبر سے آئے گا بارال چلتے ہیں جی یہ روٹین سٹارٹ اور اس کا کوٹ چھپا دیا یہ بھی وہی ہے کہ جس کو اچھی لگتی کھیل لیں جس کو نہ اچھی لگے وہ چھوڑ دیں کوئی زور دبر دستی نہیں ہے کہ آپ کی تونکبر گھوڑا نہیں رکھا ہوا ہم نے کہ جی اس کو کھیلیں اگر آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے تو آپ کھیلتے ہیں نہیں اچھی لگتی تو آپ چھوڑ دیں اگر آپ بہت بڑے مہان گیمر ہیں تو اپنی گیم خود تیار کر کے کھیلیں ہمارے گیسوں پہ نہ رہیں ٹھیک ہے باقی آہستہ آہستہ ساری سیدھے ہو جائیں گے یہ یارہ چار سے سٹارٹ ہے تو یہ چودہ کا آگرہ نکلا چودہ سیدھا سیکر میں پاس ہو کے گیا تھائی لینڈ میں پھر دوستو اس میں سے سار کا آگرہ نکلا تو سار کا آگرہ سیدھا سیکر میں پاس ہو کے گیا دوستو ابھی تک یہ روٹین سیکر میں ہی ہے پھر بیس کا آگرہ نکلا بیس کا آگرہ سیکر میں پاس ہو کے گیا اب دوستو ادھر چھبیس ہے 26 کی پلٹی میں نے خود کی ہے اب جن کو اچھا لگتا ہے تو وی آئی پی تو یہ ہے لیکن اپسیٹ میں بھی یہ ہے اپسیٹ میں بھی تو اس کو رکھنا ہے نا تو جس کو اچھا لگے وہ کھیل لیں جس کو نہیں اچھا لگتا مازد بھائی اس سے کہ کسی اور سے گیم لے لیں میرے ان بوکس میں فضول آ کے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو پیپر کی ضرورت ہے وہ صرف میرے ان بوکس میں آئے ویسے مجھے کوئی آ کے واسطے نہ دے ملتے نہ دے میری جان نہ کھائے آپ کی بڑی میرمانی اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں